بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب رانس ناولہ صاحب سردار منصور حیات صاحب جناب عبرار صاحب جناب اسلم سیٹھی صاحب محترم جامی صاحب ڈاکٹر فضل تارک صاحب جناب سینیٹر کیون صاحب اپنے مرزا جاوید صاحب جناب نور تنمیر صاحب جناب شیخ افتاب صاحب مریم نواز صاحب زیب النصار صاحب جناب انجو مکیل صاحب مریم عرنگزے انجو مکیل صاحب جناب سویل کبریان صاحب اور میرے کسی بھائی کا نام رہ گئے بہت بہت شکریہ آج ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھی ہمارے دوست ہمارے صفحوں میں پھر شامل ہو رہے ہیں منصور صاحب سے میری پہلی ملاقات اور ہم سیاست میں کٹھے ہوئے انیس سو اٹھاسی میں اور اس دن سے ایک دوستی کا رشتہ قائم ہے سیاسی سفر یقیناً کچھ عرصہ جزا رہا لیکن دوستی قائم رہی اور میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ سردار صاحب نے کوئی سیاسی فیصلہ نہ کبھی لانچ میں کیا نہ کبھی دباؤ میں کیا انہوں نے اگر بہتر سمجھا تو فیصلہ کیا اور آج بھی جو فیصلہ ہے یہ آج کے نہیں ہے تقریباً ایک سال پہلے ہم نے شہباز صاحب سے ٹائم لیا تھا کہ وہ تلہ گنگ میں آ کر خود سردار صاحب وہاں پر جلسہ کریں گے لیکن اس کے بعد شہباز صاحب گلستار ہو گئے پھر ہمارے ہم نے حمزہ صاحب سے بات کی کہ ہم جلسہ رکھتے ہیں برحال وہ سلسلہ ایک گلستاریوں کا جاری رہا آج رہنہ صلی اللہ صاحب جو پنجاب کے صدر ہیں احسن اقبال صاحب یہ آئے ہیں سردار صاحب نے میرے بازی فرمائی ہے اور آپ یقین کریں کہ آج کا فیصلہ بھی سردار صاحب اور ان کے دوستوں کا اپنا فیصلہ ہے نہ ہم نے کوئی دوستی جتائی نہ ہم نے ان کو اور لالچ دیا انہوں نے خود بہتر سمجھا کہ آج ملک میں ایک ہی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور ایک ہی قیادت ہے محمد نواز شریف جس کے ساتھ وہ چلنا چاہتے ہیں یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں لوگ اقتدار میں جماعتوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو سردار صاحب آج آپوزیشن میں اور ایک ایسی آپوزیشن جو آج ہر قسم کے اطاب کا شکار ہے اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور میں جو میرے دوست بھائی ظلہ تقوال سے تحصیل دلگانگ سے یہاں تشریف لائی ہیں جس میں لیڈر حضرات بھی ہے ورکر حضرات بھی ہیں آپ سردار منصور عیاد صاحب کی اس بات کے ہر شخص وہاں مطرف ہے کہ ان کی سیاست شرافت کی سیاست رہی ہے ان کی سیاست خدمت کی سیاست رہی ہے ان کی ذہانت ان کی قابلیت ان کی دیانت کے ہم سب گواہ ہیں اور انشاءاللہ یہ ظلہ تقوال کی سیاست کو اگنیار رنگ دیں گے اور ملک میں ملک کردار ادا کریں گے آج آج ملک کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو حالات کو بھی سمجھتے ہوں جو اپنی قابلیت اپنی انٹیکریٹی کے ساتھ ملک کے لئے کام کر سکیں اور مشکل حالات میں آج یہاں سب نے ذکر کیا کہ جو حالات پیدا ہوئیں یہ غیر معمولی حالات ہیں آج ملک کو غیر معمولی چیلنجز ہیں اور ان کا مقابلہ بھی غیر معمولی لوگ ہی کر سکتے ہیں آج کی حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے تو ہم سردار منصور یاد ٹمن صاحب کے مشکور بھی ہیں ان کو ویلکم بھی کہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف آپ کی ذلے کی نہ صرف منجاب کی بلکہ ملکی سیاست میں انشاءاللہ ان کا ایک اہم رول رہے گا میں یقیناً آج جو ملک کے حالات ہیں اس پر تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ملک جو ترقی وزیر تھا اس کے حالات آج کہاں پہنچا دیئے گئے ہیں احسن صاحب نے بھی کہا کہ کوئی معیشت جو ہے وہ مضبوط سیاست کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتی اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اگر الیکشن متنازع ہوگا سیاست کمزور ہوگی تو حکومت بھی کمزور ہوگی اور معیشت بھی کمزور ہوگی آج ہر شخص اس حوالے سے پریشان ہیں آج اگر ہم بات کرتے ہیں کہ فرق کیا ہے ہر شخص کو نظر آتا ہے کہ نواز شریف نے مشکل حالات میں ایک ملک لیا اس کو ترقی دی دنیا کا ہر ملک کرزے لے کر ہی ترقی کرتا ہے ہم نے بھی کرزے لیے لیکن ملک کو ترقی دی آج جتنے کرزے ہم نے پانچ سال میں لے کر ملک میں بھیجی کا بھران ختم کیا گیس کا بھران ختم کیا ملک میں موٹر میں بنائے یہاں پر تخریبکاری کو ختم کیا تیررزم کے خلاف جنگ کی ہر محاض پر کامیابی حاصل کی اس سے ان کرزوں سے زیادہ کرزہ ان پندرہ مہینوں میں عمران خان نے ان پانچ سالوں سے زیادہ کرزہ آج تک حاصل کیا جا چکا ہے اور اس سے صرف سود ادا کیا گیا ہے یہ آج ملک کی محشت کی حقیقت ہے کہ جو اضافی کرزہ ہم نے لیا جو اضافی ٹیکس عوام پر ڈالے وہ ہم نے کسی ترقی کے لئے سوال نہیں کیے ہم نے صرف وہ سود ادا کیا جو ہم نے سود کی شرعہ بڑھا کر آئی ایمیف کو خوش کر کر پاکستان پر بوش ڈالا تھا اور حقیقت آج ملک کی یہ ہے کہ اگر یہ حکومت پانچ سال رہتی ہے تو جتنا سود اس سے پہلے جتنا کرزہ اس سے پہلے ستر سال میں پاکستان نے حاصل کیا تھا یہ حکومت اس کو دگنا کر دے گی یہ عمران خان کا توفہ ہے پاکستان کے لئے ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حکومت کو ٹرم پوری کرنی چاہیے میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر میں سیاسی جواب دوں مجھے سیاسی لالچ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان پانچ سال پورے کرے کیونکہ اس کے بعد اس کا وجود نہیں رہے گا وجود اس کا انشاءاللہ آج بھی نہیں ہے لیکن پانچ سال بعد تو کوئی نام لینے والا نہ ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ کیا پاکستان پاکستان کے عوام اس بات کا متحمل ہو سکتے ہیں کہ ایسی حکومت جو ملک کے معاملات حل کرنے میں ناکام ہے جو ملک کی معیشت کو دباہ کر چکی ہے جو ملک میں سیاست کو دباہ کرنے میں تلی ہوئی ہے آپ خود دیکھ لیں کہ جب ریاست خود یہ معمولی بات نہیں ہے جب ریاست خود سیاسی لیڈروں پر ہیروینڈ ڈالنا شروع کر دے تو کس سوچ کی اکاسی اس حکومت سے آتی ہے یہ آپ وہ پرانی باتیں ہم نے سنی ہوں گی کہ بہنس چوری کے مقدمے بنائے گئے لیکن ہیروینڈ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کسی پر نہیں ڈالی بدترین عامریت میں نہیں ڈالی گئی آج ایک نام نحاض جمہوریت میں ایک ملک کا وزیراعظم یہ حکم دیتا ہے کہ میرے سیاسی مخالفین پر ایک قومی اسمبلی کے ممبر پر جو پارٹی کے سب سے بڑے صوبے کا صدر ہو اس پر ہیروینڈ ڈالو تاکہ خوف و حراس کی ہوا پیدا ہو اور کوئی شخص پر مقابلہ کرنے والا نہ ہو تو عبران خان پر آج حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ مسلم لی نون ڈرنے والی جماعت نہیں ہے مسلم لی نون حمد سے مقابلہ کرتی ہے حق سے مقابلہ کرتی ہے اور ہم نے اس کو کہا آج بھی کہتا ہوں کہ کرپشن اگر کرنی ہوتی ہے تو مجازم کرتا ہے یا وزیر کرتے ہیں اٹھارہ مہینے میں عمران خان کے پاس پوری حکومت ہے پورا حکومتی ریکارڈ ہے یہ بتا دے کہ یہاں کون سی کرپشن ہوئی ہے ہم تو آج بیٹھے ہیں ہم تو کہتے ہیں چیلنج کرتے ہیں کہ جس طرح یہ ٹی وی کیمرے لگے ہیں آپ ٹی وی کیمرے لگائیں ہم پر ارزام لگائیں پاکستان کا عوام کو دکھائیں کہ کون سی کرپشن نواز شریف نے اور اس کی حکومت نے کی ہے ہم تو کہتے ہیں جو عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں وہ بھی پاکستان کی عوام کو دکھائیں کہ کون سی کرپشن نواز شریف کی حکومت نے کی ہے کون سی کرپشن پاکستان مسلم لی نون نے کی ہے سیاست تو ایک جگہ پر آج تو میڈیا بھی محفوظ نہیں ہے آج سب سے بڑے میڈیا گروپ کے چیئرمنٹ پر ہاتھ ڈالا گیا اور آپ اس کی حقیقت ذرا دیکھ لیں کہ ابھی کمپلینٹ ویریفیکیشن کا پروسس ہے یعنی اس بات کا تعیون کیا جا رہا ہے کہ کیا جو درخواست ان کے خلاف آئی ہے وہ سچی ہے جھوٹی ہے ابھی کوئی اجزام نہیں لگا ابھی حقیقت کو نہیں دیکھا گیا کہ کون سی کرپشن ہوئی ابھی ایک شخص نے جس کا اپنا کیریکٹر آپ کے سامنے آ جائے گا اس نے ایک درخواست بیجی کیرمنٹ نیب کو کہ جناب یہ شخص نے یہ کام کیا ہے ابھی صرف یہ دیکھا جا رہا تھا کہ وہ درخواست درست ہے یا نہیں ہے آپ گرفتار کر لیتے ہیں دو ہفتے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے اس کی سیاہی سے ابھی خوشک نہیں ہوئی اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کیوں لوگوں گرفتار کرتے آپ کس وجہ اور وہ اس وقت کہا جب انویسٹیگیشن ہو چکی ہو جب نام لہات ثبوت شاید نیب کے پاس ہو ابھی تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اپلیکیشن درست ہے یا نہیں ہے اور آپ نے گرفتار کر لیا صرف یہ میسیج دینے کے لیے کہ جو میڈیا میں ہمارے خلاف بولے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ سوچ کی حکومت کبھی قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ انسان یہ مصبت سوچ سوچتا ہے جو مجرد عظم ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے اگر اس کی سوچ منفی ہو جائے تو پھر پورے گھر پر منفی اثرات ہوتے ہیں یہ باتیں عام باتیں نہیں ہیں آج ملک کرونا وائرس کا سامنا ہے ہم نے آج بھی اسیملی میں کہا کہ ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں حکومتی پالیسی کو حکومتی پالیسیز ہم نے لے کر آئیں آپ یہ بتائیں کیا آپ کو مدد چاہیے ہم تو مل کر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو جتنی جلدی ہم کام کرنا شروع کریں گے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں لیکن اس کا بھی کوئی مسمت جواب حکومت سے نہیں آیا اس کا بھی یہی جواب آئے گی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہاں کسی کو مشکل نہیں ہے ہم نے ان کو بتایا کہ ایسے مبالک ہیں جہاں دو کیس ہوئے تھے اور چھے ہفتے کے بعد وہاں دس ہزار کیس موجود ہیں یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے ایک بڑا پیجیدہ معاملہ ہے جو ہر پاکستانی پر اس کا اثر ہوگا معیشت پر اثر ہوگا ملو جمہوریت پر اثر ہوگا یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں لیکن آج کمران جو ہیں وہ ان چیزوں سے بے خبر ہیں وہ صرف انتقام کے لیے عوام کو دبانے کے لیے صحفت کو دبانے کے لیے کہ کوئی سچ عوام کے سامنے نہ آئے وہ اس میں مصروف ہے تو یا عمران خان انتقام لے گا یا کرونا وائرس کا مقابلہ کرے گا یہ فیصلہ اس کا ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ سنبھل جائیں اس ملک کی معیشت کو سبالہ دیں سب مل کر سبالہ دیں ہم سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ حل کیا ہے ایک زمانے میں الیکشن حل ہوا کرتا تھا آج الیکشن بھی حل نہیں ہے کیونکہ اگر نظام ہی خراب ہو چکا ہے تو پھر الیکشن سے کیا ہوگا ہم شفاوترین الیکشن بھی کرا دیں پھر بھی ملک کے مسائل کا حل نہیں لکھلے گا پہلے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ملک میں اختیار کس کے پاس ہوگا ملک کے مسائل کیسے حل کیے جائیں گے ملک کے معاملات کیسے چلائے جائیں گے ایک آئین موجود ہے ہمارا صرف بیانگیاں یہ ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے جو بھی آج اقتدار میں بشریق ہیں وہ بیٹھیں فیصلہ کریں کہ مستقبل ملک کیسے چلے گا مشکل حالات ہیں ملک کے میں نے پہلے کہا غیر معمولی حالات ہیں غیر معمولی فیصلے کرنے پڑیں گے سب کو مل کر کرنے پڑیں گے کوئی ادارہ کوئی شخص آج ایسا نہیں ہے جو خود پاکستان کو سنبھالہ دے سکے یہ ہم سب پر لازم ہیں تو مسلم لی قنون نواز شریف ایک ذمہ دار جماعت ہے ایک ذمہ دار قیادت ہے ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے کسی کی حتق نہیں کرتے کسی کی بیزتی نہیں کرتے ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک کے عوام کو بہتر مستقبل مل سکے اس لیے ہمیں سارے اکٹھے ہیں اور میں صدار بنصور ریاض ٹمن صاحب کا پشکور ہوں جو آج ہمارے صاحب شریف کے سفر ہوئے اور انشاءاللہ مل کر پاکستان کو بہتر مستقبل دیں گی شکریہ